السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سائٹ کے حوالے سے عموماً جو فریش کنڈریٹ ہیں ان کو ایشو آ رہا ہوتا ہے کہ لیول شفٹ مختلف جو ملٹی سٹوری بلڈنگ ہیں یا ڈبل سٹوری کیوں نہ ہو تو اس میں جب آپ جو لیولز ہیں وہ شفٹ کرنے میں بہت دشواری آ رہی ہوتی تو عموماً وہ کنفیوز ہو رہا تھا تو آج ہم آپ کو بلڈنگز کے لیولز ہیں وہ آٹو لیول کی مدد سے شفٹ کرنے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس مقصد کے لئے آپ ٹوٹل سیشن کو بھی یوز کر سکتے لیکن وہ تھوڑا سا ریلیول نہیں ہے لیولنگ کے لئے لیول شفٹ کرنے کے لئے ہم آٹو لیول کو یوز کر رہے ہیں اچھا تو ویورز ہم جو لیول شفٹ کر رہے ہیں اس میں یہ جو بندے دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ ہمارے گرونڈ فلور کا جو فلور فنش لیول ہے یعنی جو پلن بیم کا جو ٹاپ لیول ہے یہ لیول ہمارے پاس ہے ہمیں پتہ ہے اس کی جو ویلیو ہے یعنی ہم اس کو بینچ مارک کے طور پر لے رہے ہیں ایک اتر ایٹ نائن فٹ ہے اس کا لیول یعنی یہاں پہ جو پلن ٹاپ ہے گرونڈ فلور کا اس کا لیول ایک اتر ایٹ نائن فٹ ہے اب یہاں سے جائیں گے ہم اس کے جو ٹاپ ہے یعنی جو فرس فلور کے جو فلور فلش نیول ہے اس تک لیول ابھی تو یہ چھت ڈلی بھی ہے لیکن اگر آپ نے کرنے ہو تو یہ کالم کے ثروبے آپ یہ جو سریع ہیں اس پہ آپ مارک کر سکتے ہیں کالم میں آپ لیو دیں گے لیو دینے کے بعد ہم کالم پہ مارک کر کے ہم جو اگلی چھت کی جو لیول ہے وہ فائن اٹ کر سکتے ہیں اس پہ مارکنگ کر سکتے ہیں تو مارکنگ کرنے کے لئے کیا کریں گے ہماری جو فلور ہائٹ ہے وہ تیرہ فٹ ہے تو ہم جو بینچ مارک اکتر ایٹ نائن سے ہم جا کے ہماری اوپر کا جو لیول ہے جو چھت کا لیول ہے فلور فرنش لیول وہ ہماری ہے بہتر زیرو دو یعنی اوپر کا لیول جو بہتر زیرو دو ہے اور بینچ مارک کا لیول جو ہے اکتر ایٹ نائن ہے تو ان کے درمیان تیرہ فٹ کا فاصلہ ہے تو یہ آپ چاہے تو ٹیپ کی مجر سے بھی اوپر جا سکتے ہیں تیرہ فٹ لیکن ہم ٹیپ کا تھوڑا سا ریول نہیں ہوتے وہ تھرمال ایکسپنشن ہو سکتے ہیں تو ہم ٹیپ سے نہیں کریں گے بلکہ سٹاف کو یوز کریں گے سٹاف کی ہم انورٹڈ سٹاف کو یوز کر کے ہم تیرہ فٹ اوپر جائیں گے یہ زیادہ ریول ہوتا ہے تو انورٹڈ سٹاف کو یوز کر کے ہم اوپر کا جو لیول ہے اس کو مار کریں گے تو یہ ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس میں ہم سب سے پہلے بینچ مارک پہ یعنی پلن ٹاپ کو جہاں پہ بندے بیٹھے ہوئے اس پہ ہم سٹاپ کو رکھ کے ہم سیدھے سٹاپ کو رکھ کے ہم اس کی بیک سیڈ لیں گے یعنی اسی کو ہم بینچ مارک تظہر کر رہے ایک اتر ایٹ نائن والی جو لیول اسی کو ہم بینچ مارک تظہر کریں گے اور اسی پہ ہم ریڈنگ لیں گے تو ریڈنگ لیں گے تو ہمارے پر بیک سیڈ آ جائے گی تو یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں ہم فلور کا ٹاپ لیں گے اس کو ہم بینچ مارک تظہر کر رہے ہیں تو یہی پہ ہم بیک سیڈ لیں گے تو کیا رہا ہے ریڈنگ ریڈنگ اچھے جی تو یہ بیک سیڈ ہمارے پاس آ گئی 2.70 اب ہم یہی پہ ہم سٹاپ کو الٹا کریں گے بیک سیڈ ہمارے پاس آ گئی ہم اسی پوائنٹ پہ ہی کولم کے ساتھ میں ملا کے ہم جو سٹاپ ہے اس کو ہم الٹا رکھیں گے ابھی تو اوپر فلور فرنج لیول ہمارے پاس آ چکے لیکن جو ریکوائیڈ سٹاپ ریڈنگ ہے اس کو نکالنے کے لئے آپ کیا کریں گے اچھے تو ویورز ہم جو ہے فلور وائس ایک فلور سے گرانڈ فلور سے فس فلور پہ ہم لیول کو شفٹ کر رہے ہیں تو ورٹیکل ہم بلڈنگز میں لیول کو شفٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمارے پاس گرانڈ فلور کا جو لیول ہے پلن لیول وہ ہمارے پاس ڈرائنگز ہم نے لیو ہوئے ہیں کہ وہ ہیں ایک اتر ایٹ نائن پوائنٹ ڈبل زرو فٹ یہ ہمارے گرانڈ فلور کا لیول ہے اور فرس فلور کا لیول جو ہمیں ڈرائنگ سے اس طرح سے آپ کے پاس یہ جیل ہے یہ فرس فلور ہے تو اس پہ لیول جو ہے یہ ایک اتر ایٹ نائن ہے جبکہ فرس فلور کا جو ٹاپ لیول ہے فلور لیول فنش لیول ہے وہ بہتر زیرو دو ہے فلور ہائٹ ہمارے پاس تھرٹین فٹ ہے تھرٹین فٹ یعنی اس کے جو ٹاپ سے اس کے ٹاپ تک فرس فلور کو ٹاپ تک ہمارے تو یہ ہم نے بیک سائٹ کی جو ریڈنگ ہم نے گرانڈ فلور کو پر سٹاپ کو رکھ کے ریڈنگ لی یعنی اسی پہ ہم نے ریڈنگ لی تو یہ ہمارے پاس آگئی بی ایس کی ویلیو ٹو پوائنٹ سیون زرو اب ہم اس سے ہائٹ اپ انسٹرومنٹ کو بنائیں گے ہائٹ اپ انسٹرومنٹ اس اگل ٹو بینچ مارک ہم نے کس کو کنسیڈ کیا گرانڈ فلو لیول کو تو سیون ون ایٹ نائن کو ہم نے یہ ہمارا بی ایم ہے اس کے اوپر ہم نے ریڈنگ لی تو ٹو پوائنٹ سیون زرو آگئی تو اس کو ہم اس میں پلس کریں گے تو ہمارے پاس ہائٹ اپ انسٹرومنٹ آگئی انسٹرومنٹ کے ہائٹ ہمارے آگئی اکتر اکانوے اشارہ ستر تو یہ ہمارے آگئے ہائٹ اپ انسٹرومنٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے we know required staff rating staff کی اوپر ریڈنگ کتنی ہمیں چاہیے ہوگی to achieve this level ہمیں یہ level جو ہے فیزیکل نہیں مارک کرنی ہے تو اس کے لئے ہمیں کتنی staff rating کی ضرورت ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے فارمولا ہے staff rating is equal to head of instrument minus first floor level یعنی یہ ہمارے پاس drawing سے ہمارے پاس آگئی first floor level یہ کیا ہے head of instrument کی جو value ہے اکتر اکانوے اشارہ ستر ہے minus ہم first floor کا level کو اس میں minus کریں گے first floor کا level minus کریں گے تو ہمارے پاس staff کی rating minus 10.3 fit آگئی minus یعنی یہ جو minus میں جو rating آ رہی ہے تو اس کا ملحب ہے یہ negative sign shows shows inverted rating ہمارے پاس minus 10.3 آگئی تو اس کا ملحب ہے میں staff کو inverted رکھنا ہے inverted staff کو رکھ کے جہاں پہ ہمارے پاس 10.3 rating آئے گی جب ہمیں 10.3 achieve ہو جائے staff پہ تو وہ لیبل ہمارا کیا ہوگا first floor کا لیبل آ جائے گی تو یہاں پہ ہم نے grey structure پہ یہ آپ کو کر کے دکھایا آپ جو ہے اگر grey structure نہیں ہوتی تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے simply player کے اوپر یعنی columns کے جو ڈاولز ہیں اس کے اوپر آپ نے اسی process کو apply کرتے ہوئے آپ نے tape لگا دینا ہے اب لگانے کے بعد آپ پتہ چلے گئے کہ first floor کے لیبل کہا آت ہے تو اس طرح سے building میں جو لیبل سے اس کو شفٹ کیا جاتے ہیں تو یہ column کے ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کے پاس یہ grey structure نہیں ہوتی ہے آپ کے پاس اس کو اوپر کرتے جانا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہمارے پاس جو بالکل جو اوپر surface ہے جہاں پہ یہ آپ لیبل بالکل دکھ رہا ہے سٹاپ کی جو bottom ہے اس پہ ریڈنگ آرہی 10.30 fit اس طرح سے یہ 13 fit کا آپ مار کر سکتے اگر اس جگہ پہ اگر کالم ہوتی تو آپ وہ پہ tape لگ آتے اور ایک چیز اور آپ کو یہ پہ اٹھ کر دوں اگر آپ نے بیم کی جو bottom مار کرنی تو بیم ہماری 2 fit کے 24 سنجھ تو اس لیول میں سے 10.3 میں سے 2 fit further minus کریں گے تو آپ کے پاس 8.30 تو اس طرح سے آپ بیم کے bottom بھی مار کر سکتے اب ہم یہاں پہ سلیب کا top مار کر کے آپ کو دکھا دیا تو اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور